بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو اللہنگ کلاس نائن چپٹر نمبر ایٹ پیج نمبر ون ہندہ فیفٹی ایٹ ٹوپک کا نام ہے ڈائیٹری فائیبرز آج ہم پڑھیں گے ہمارا ٹوپک ہے کہ ڈائیٹری فائیبرز کیا ہیں ان کے ٹائپز کتنے ہیں اور ان کا بوڈی میں رول کیا ہے تو ڈائیٹری فائیبرز ڈائیٹری فائیبرز کیا ہے ڈائیٹری فائیبرز کیا ہے ڈائیٹری فائی بے ڈائیٹری فائی بے będھنو ہے ج چھلی، ٹو emphasized گنابی المح Quantث نقود to the digestive system there are two types of dietary fiber number one soluble dietary fibers number second in soluble dietary fibers insoluble fibers does not dissolve in water and travels through the small intestine quickly it is also present in wheat grain grain breads and cereals as well as the skin of many fruits and vegetables certain insoluble fibers soluble fiber spreads down as it passes to the digestive tract forming a gel that traps harmful substances for example cholesterol and also reduce the constipation and hemorrhoids it is also controls way by creating feeling of it takes some acids away in the stool it lowers blood cholesterol levels it also lowers blood sugar levels and some minimize exposure to carcinogens it is also present in oats beans barley and many fruits and vegetables contain soluble fiber dietary fiber speeds up the passage of food through the good food this way I have explained that dietary fiber fiber these have been conditioned foods indig nuns like pollen is charged carbs to that dietary fibers such as fruit ایپل ایپل جس لائک جتنے بھی ویجیٹیبل سے جتنے بھی گرینز ہیں جتنے بھی سبزیاں ہیں اس کے اوپر جو چھل کے موجود ہیں ان کے اوپر جو سکن ہے ان کے اوپر جو چمڑا ہے اس کو ہم فائبرز کہتے ہیں فور ایسیمپل فروٹس میں ایپل کے اوپر جو چلکا ہے اس کو ہم فائبرز کہتے ہیں اس طرح کجور کے اوپر اس کے اوپر ایک تن لیئر ہے انہیں تن سکن ہے اس کا چمڑا ہے اس کے اوپر جو چلکا ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فائبرز اس طرح سیپ کے اوپر بھی ہے اس طرح چیری کے اوپر بھی اس طرح اور مختلف قسم کے فروٹس ہے جن کے اوپر جو ان کا چمڑا ہے یا ان کے اوپر جو سکن ہے یا ایک تن لیئر جو ہے تو اس کو ہم فائبرز کہتے ہیں جتنے بھی سبزیاں ہیں سبزے کے اوپر ان کے اوپر جو چلکا ہے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں بادام مونکپلی چنہ ایسی طرح اخروٹ تو اس کے اوپر جو تن پتلا سا جو ایک لیئر ہے ان کے اوپر جو سکن ہے یہ جو چلکا چڑا ہوا ہے اس کو ہم فائبرز کہتے ہیں اسی طرح مختلف قسم کی گرینز بیج ہے گندم کے اوپر جو چلکا ہوتی ہے یا اس طرح مختلف بینز کے اوپر جو چلکا ہے اوڈ کے اوپر جو ہے مختلف دالے جو ہے اس کے اوپر جو سکن ہے یا اس کے اوپر جو لیئر ہے جو چلکا ہے اس کو ہم ڈائیٹری فائبرز کہتے ہیں اور it is a part of food اور یہ ہمارے خوراک کا حصہ کیونکہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں ڈالوں کو بھی کھاتے ہیں ہم فروٹس کو بھی کھاتے ہیں اس طرح سبزیو کو بھی کھاتے ہیں تو یہی چلکے جو ہے ہمارے جسم میں جب جاتی ہے تو that is a indigestible اس کے انٹرنل پارٹ جو ہے یہ اس کا digestion ہو جاتی ہے لیکن ایک کے اس کے اوپر جو یہ سکن ہے یا اس کے اوپر جو چلکا ہے یہ حضم نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم دانتوں کے مجھے سے اس کو small small grading کرتے ہیں پیسیز بناتے ہیں یہ ہمارے انٹرسٹان میں جب چلے جاتے ہیں تو مختلف قسم کے فروٹس کے سبزیو کے اور اس طرح دالوں کے گرینز کے مختلف بیج ان کے انٹرنل پارٹ اس کے digestion تو ہو جاتی ہے یہ حضم ہو جاتا ہے بوڈی میں چلے جاتا ہے لیکن ان کے جو چلکے ہیں ان کے جو لیئر سکن ہے وہ small small pieces ہمارے کچھ انٹرسٹان کے اندر رہ جاتی ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے کچھ ہمارے جسم کے اندر small انٹرسٹان میں موجود ہوتی ہے اور کچھ جو ہے large انٹرسٹان میں موجود ہوتی ہے اب fibers جو ہے ان کے two types ہے there are two types of dietary fibers number one جو ہے soluble dietary fibers اور دوسرا ہے in soluble dietary fiber جس as it passes through the digestive tract forming a gel یہ dietary fiber جو ہے یہ soluble dietary fiber سے انہیں کچھ اور فور کے ساتھ مل کر وارڈر کے ساتھ مل کر یہ ایک جل بناتے ہیں ہمارے small intestine میں اور large intestine اور soluble dietary fiber جو ہے ان کا رولز ہم لیچے اب میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا رول کیا ہے اس کا کام کیا ہے function کیا ہے ہمارے جسم کے اندر لیکن یاپنا ہم نے آپ کو صرفوں types بتا دی یہ soluble dietary fiber جو ہے میں نے پہلے بتا دیا کہ کچھ oats کے اندر جو کے اندر موجود ہوتی ہے کچھ beans کے اندر کچھ لوبیا چنہ ڈالوں کے اوپر جو ہے ان تمام کے اوپر جو چھل کے موجود ہیں اس کے اوپر جو اپر لیئر ہے انہی اس کا جو skin ہے تو اس کو ہم dietary fibers کہتے ہیں اس طرح ان soluble dietary fibers ان soluble dietary fibers do not dissolve in water یہ water کے ساتھ یہ water میں dissolve بھی ہوتا لیکن یہ اس طرح particle کی شکل میں ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے and travel through small intestine and quickly یہ اسی طرح fibers کے شکل میں ہمارے small intestine اور large intestine کے اندر موجود ہوتی ہے ان کے sources کیا ہیں weed brand گندم کے اوپر جو چلکا ہوتی ہے اس طرح wool grain seed جتنے بھی آپ کو جو seeds موجود ہیں مکعی جو ہے جوار جو ہے یا اسی طرح اور sheer grains ہے اس کے اوپر جو اپر skin ہے اس کو ہم ان soluble dietary fibers کہتے ہیں جتنے بھی ڈالے ہیں serials اسی طرح مختلف قسم کے ڈالوں کے اوپر جو اپر skin ہے اپر fibers ہے تو اس کو ہم ان soluble dietary fibers کہتے ہیں اس طرح skin of many fruits and vegetables جتنے fruit سے پل ہے جس طرح میں آپ کو پہلی بتا دے گی کجور ہے سیب ہے cherry یا اس طرح اور مختلف قسم کے fruits ہے جن کے اوپر جو fibers موجود ہوتی ہے and vegetable اور مختلف سبزی کے اوپر بھی insoluble dietary fibers اور یہ directly یہ ہمارے body کے اندر اس کے digestion نہیں ہوتی کہ یہ حضم نہیں ہوتا یہ particle کے شکر میں ہمارے intestine side stomach اور large intestine کے اندر موجود ہوتی ہے ہم اس کا role پڑھتے ہیں کہ ان کا role کیا ہے یہ particle یہ چلکے جو ہمارے body کے اندر موجود ہوتی ہے ان کا function ان کا role اس کا کردار کیا ہے ہمارے جسم کے اندر تو سب سے پہلے جو ہے it prevents digestive constipation and reduce the risk of hemorrhoids یعنی hemorrhoids mean swollen and anal tissues ان کا پہلے function یہ ہے کہ ہمارے small intestine اور large intestine کے اندر جب constipation یعنی درد پیدا ہوتا ہے یا جو سختی پیدا ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے یہ dietary fibers اپنا role ادا کرتا ہے تیسرا جو ہے hemorrhoids یعنی ہمارے small intestine اور large intestine کے اندر جو زخم ہے یا جو swell up ہوتی ہے اس swell up کو یا جو زخم ہوتی ہے ان کو ختم کرنے میں role ادا کرتا ہے کچھ bacterial infection small intestine اور large intestine کے اندر ہوتی ہے ان bacteria کو اپنے اندر اپنے ساتھ شامل کر کے in the form of stool یعنی پاکانے کی مدد سے اپنے اندر جو ہے یہ اپنے اندر dissolve کر لیتا ہے یا اپنے ایک ان کے ساتھ وہ bacteria مل جاتی ہے اپنے ساتھ اس کے عرض گیرے لگا لیتے ہیں یعنی ان کو اپنے اندر mix کر کے stool کے مدد سے جسم سے باہر نکالتا ہے اس کی وجہ سے اس طرح وہ سولین بھی ختم ہوتی ہے اور جو سخم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے bacterial infection body سے باہر remove ہوتی ہے دوسرا جو ہے it controls weight by creating feeling of hopeless یعنی ہمارے جسم کے اندر جب weight زیادہ ہوتی ہے تو اس cholesterol کو بھی اپنے ساتھ dissolve کر کے یا اپنے ساتھ شامل کر کے بوڑی سے باہر نکال لیتا ہے یا اسی طرح ہمارے میدے کے اندر یا small intestine کے اندر جب digestion صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو large particle کو اپنے ساتھ ملا کر stool کی مدد سے پہانے کے مدد سے large intestine میں آکر rectum کی وجہ سے باہر خارج کر لیتا ہے تیسرا function ان کا یہ ہے کہ it takes some acids away in the stool it takes some acids away in the stool ان کا function یہ ہے کہ ہمارے stool یعنی پہانے کے اندر جو acidity ہوتی ہے چیز کے وجہ سے ہمارے large intestine اور rectum so just کرتا ہو تو اس acidity کو بھی اپنے اندر mix کر کے اپنے اندر dissolve کر کے شامل کر کے پہانے کی مدد سے بوڑی سے west material کی شکل میں باہر نکلتی ہے تو acidity بھی rectum کے اندر یا small یا large intestine کے اندر ختم کر دیتے ہیں اس سر stomach کے اندر جو acidity ہوتی ہے وہ بھی اس کے مدد سے ختم ہوتی ہے چوتھا جو ہے it lowers blood cholesterol level اس طرح یہ fiber جو ہے یہ small intestine میں موجود ہوتی ہے جب بھی blood مومن کرتا ہے small intestine میں تو اس کے اندر جب cholesterol ہوتی ہے جو lipids موجود ہوتی ہے cholesterol کی شکل میں یعنی گھی کی شکل میں گھی کی particle کی شکل میں تو یہی cholesterol یہ fibers اپنے ساتھ mix کر کے شامل کر کے large intestine میں لے گی آتا ہے اور large intestine سے پھر ویس پہانے کے مدد سے باہر remove کر دیتی ہے تو اس طرح ہمارے body سے اس fiber کی مدد سے kolesterol یعنی lipids چربی وغیرہ بھی باہر نکلتی ہے اس طرح it also lowers blood sugar level اس کے وجہ سے جب fiber موجود ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے اندر جب شکل کی یعنی glucose کی مقدار زیادہ ہوتی ہے شکل کا level بڑھ جائے تو small intestine سے یہ اپنے ساتھ شکل کو dissolve کر کے body سے باہر remove کر دے یعنی یہ یہ ہمارے blood سے sugar level بھی کم کر دیتا ہے اسی طرح inside fibers minimize exposure to carcinogens کچھ ہمارے body کے اندر کچھ ایسے bacteria ہے جو cancer cast کرتا ہے یعنی cancer پہلاتا ہے تو ان bacteria کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ان کو اپنے اندر dissolve کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کے گیرہ اس کے ارد گیرہ ڈاتے ہیں اور ان کو اپنے اندر اپنے ساتھ mix کر کے یعنی یہ body سے remove ہوتی ہے تو bacteria بھی carcinogen bacterial infection جو ہے اس material کو بھی خارج کر دیتے ہیں تیسرا یہ ساتھوہ جو ہے it asks speed of the passage of food through goods اس کے وجہ سے جو ہے مختلف food جو ہے intestine کے اندر اس کی digestion جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر نہ کچھ gase trouble ہوگا نہ کچھ bacteria infection ہوگا نہ کوئی اور زخم ہوگا تو اس کے وجہ سے مختلف small intestine اور large intestine کے اندر جو food جاتا ہے تو وہ انتہائی صحیح طریقے سے مومن کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھوہ نمبر it increase stool bulk and making stool softer and easier to pass اس کے وجہ سے جو west material ہمارے body سے جب release ہوتی ہے stool کی شکل میں پاکھانی کی شکل میں ان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ اس نرمی کے وجہ سے body سے صحیح طریقے سے remove ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے نہ constipation درد ہوگا نہ acidic form ہوگی یعنی نہ کوئی اور سوزش ہوگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگا موسیقی